السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام ریسپیکٹڈ ویورز آپ سے ایک بہت ضروری بات بقرید کے جانوروں کی کھالوں کی سازش کے اوپر کرنی ہے میں پچھلے دنوں ویڈیو پر ہمارے ایک بے وقوف نادان مسلمان بھائی نے یہ میسیج ڈال دیا کہ چمڑے کی کھالیں جانور کی کھالیں جو بقرید میں قربان ہوتی ہیں اس کو کچھ غیر مسلم بھائیوں نے سازش کے تحت سستہ خریدنے کی سازش بنائی ہے اور پھر اس کو خرید کر مہنگی قیمت پر ایکسپورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں لہٰذا اس بار ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم لوگ اپنے جانوروں کی کھالیں بکرے کی بھینس کی کھالوں کو زائے کر دیں دسٹروئے کر دیں برباد کر دیں دفنہ دیں کٹ کے پھیک دیں لیکن فروخت نہ کریں اس جاہل نادان بے وقوف مسلمان نے یہ میسے چلا کر اس کے ایسے نتائج ہندوستان میں برامت کیے ہیں کہ بومبے سے میرے پاس ایک میسے جایا جس میں وہاں کے علمائے کرام نے پچھلے دنوں بیٹھ کر بیونڈی کے علاقے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بار بومبے میں قربان ہونے والی جانوروں کی کھالوں کو ہم لوگ زائے کر دیں گے برباد کر دیں گے دفن کر دیں گے پھیک دیں گے ٹکڑے کر دیں گے میرے بھائیوں ایک تو اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایسے جاہل ناسمجھ بے وقوف نادان مسلمانوں سے خوشیار رہنے کی ضرورت ہے دوسری ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بغیر تحقیق کے ایسی جو خبریں سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی جاتی ہیں تحقیق کے بعد ہی ان کو ماننا چاہیے دراصل بات یہ ہے میرا بیک گراؤنڈ میں کانپور سے ہوں اور میرا ایکسپورٹ کا بزنس ہے چمڑے کے کاروبار میں میں پیدا ہوا ہوں میں نے فوراں بومبے کے ساتھیوں سے بات کی اور بات کرنے کے بعد ان کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا بات یوں ہے کہ چمڑے کا دام یا کسی بھی کموڈیٹی اور شیک اور چیز کا دام بازار کی قیمت پر اس کی بکری پر منحصر کرتا ہے ابھی انٹرنیشنل مارکٹ میں چمڑے کا دام خاص طور سے بکری کی چمڑے کا دام جو ایکسپورٹ ہوتی تھی ٹین اس کا دام بہت گر گیا ہے لہٰذا بکری کی ریٹ کم ہونے کی بنیاد پر یہاں پر جو ٹینری اونر حضرات ہیں وہ کم قیمت پر اس کو خرید رہے ہیں اس لیے کہ وہ بکتا نہیں ہے وہ بازاری قیمت ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کمپیٹیشن کے زمانے میں اگر کوئی شخص آلو کی کوئی دام مقرر کرے اور آلو کا بھاو پچاس روپے کلو ہو اور کوئی دس روپے میں یا پانچ روپے کلو میں لینے کی کوشش کرے گا تو اس کا کمپیٹیٹر پندرہ روپے میں بیس روپے میں خریدنا شروع کرے گا اس لیے کہ پچاس روپے کی بکری ہے تو کمپیٹیشن میں آپ پرائیس کو ڈیڈ نہیں کر سکتے تو ایسے جاہل ناسمجھ بے وقوف نادان برباد کرنے والے مسلمانوں کے بیانات ان کی کلپس اور ان کے میسیجز سے ہوشیار رہنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے دوسری بات انہوں نے یہ بات کہی ہے قرآن ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جب کبھی کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ بات کرو کسی قوم کی دشمنی تمہیں نائنصاف نہ بنا دے ظالم نہ بنا دے چمڑے کا جو کاروبار ہے بہت بڑی تعداد میں بہت چاہے وہ مدراس ہو چاہے کانپور ہو الحمدللہ یہ مسلم سزرات کے پاس ہے اور اس کو یوں کہنا کہ چمڑا سستے میں خرید کر غیر مسلم ایسا کر رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ بکواس اور بہہودہ بات کی ہے اس مسلمان نے جذباتی مسلمان نے اس کی ویڈیو کلپ آئی تھی لہٰذا میں نے بومبے کے ساتھیوں کو بھی یہ میسج دے دیا ہے حیدر آباد سے میرے پاس ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سال چانوروں کی کھالوں کو ضائع کر دینا چاہیے سازش کے تیہ تسکیہ جارہا یہ بلکل جھوٹ بکواس ہے لہٰذا آپ بلکل ہرگز ایسا نہ کریں اس سے دو طریقے کے نقصان آپ کرتے ہیں بلکہ تین طریقے کے نقصان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ جو کھال بیشتے ہیں اس کا پیسہ آپ کے استعمال میں آتا ہے آپ کی تنظیموں میں مدارس میں فلاحی کاموں میں آپ ہندوستان کی سطح پر دیکھیں تو یہ پیسہ عربوں اور کھربوں روپے میں ہوگا کم قیمت کے باوجود بھی آپ نہ کیجئے اس کو استعمال نہ دیجئے کسی کو بلکہ میں نے تو یہ کال دی تھی کہ آپ لڑکیوں کا ایک کالج بنا دیجئے اس پیسے سے کئی کالج بنا دیجئے کوئی تنظیم کھڑی ہو جائے تو کم سے کم اپنے شہروں میں اپنے علاقوں میں اس بات کو چلائیں کہ یہ بکواس ہے جھوٹ ہے اور ایسی بات کبھی بھی اس طرح کی کوئی تک بیانات اور کلیپس اور ایکسیڈنٹ کے واقعات کہاں کا واقعہ ہوتا ہے کہاں پہ دکھا دیتے ہیں کوئی موجزہ کرشمہ دکھا دیتے ہیں ان بکواس باتوں سے بلکل بہرانہ ہے دوسرے بات قرآن کہتا ہے کہ جب عدل سے بات کرو تو کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے برازران وطن ہندو بھائی ہوں کوئی ہوں ان سے ہماری دشمنی نہیں ہے جو بات غلط ہوگی مسلمان کی غلط ہوگی تو ہم غلط کہیں گے اور کسی دوسرے کی غلط ہوگی تو غلط کہیں گے کسی بے قصور کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے اس پر بلیم نہیں کریں گے تو یہ جو پیسہ آپ کا ہوتا ہے آپ کے کام آتا ہے دوسرا جب خال آپ بیچتے ہیں تو اس کی ٹیننگ ہوتی ہے یہ یہاں سے ٹرک کے ذریعے جاتی ہے اس کو پریزرگ کرنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے آپ اندازہ کریں کتنے لوگوں کو لاکھوں سے کروڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے آپ سے اٹھانا نمک لگانا پھر اٹھا کر ٹرانسپورٹ سے ٹرک والوں کا استعمال ہونا ٹرک میں پلے دار اٹھانے والوں کا ہونا جو ٹرک سے جڑے ہیں ان کے لوگوں کا استعمال ہونا ان کی فیملیز کا ہونا پھر یہ ٹینریز پہنچتی ہیں ٹینریز میں وہاں کے مزدور کام کرنے والوں کو روزگار ملتا ہے ان کی فیملیز جڑی ہوتی ہیں نہ صرف چمڑے کی ٹینری والوں کو بلکہ کیمیکل جو لوگ سپلائی کرتے ہیں اس کی ٹیننگ میں یوز ہوتا ہے اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس طرح سے پھر پیکنگ اور تمام جو شعبہ جات ہیں ان کو روزگار ملتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا ہماری حکومت کو اس سے ریوینیو بھی ملتا ہے ہمیں بھی آمدنی ہوتی ہے تو ایسی بہودہ بکواس بات کا شکار نہ ہوتے ہوئے تحقیق شدہ باتوں پر چلیں اپنی جانوروں کی کھالوں کو زائے بلکل نہ کریں اس کی قیمت لیں اور قیمت لے کر کہ آپ دس روپے ہی صحیح پچاس روپے ہی صحیح جو بھی قیمت بازار کی ہو اس پر بیچیں اور اس کو کسی کانسٹرکٹیو کام میں تعمیری کام میں لگائیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سرتاج ہے میں تحقیق کے لیے بتا رہا ہوں اور میں کانپور سے تعلق رکھتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ